سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام عمتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پردانشین عزتدار مار بہنے کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے بحرالکیف بحرالحال بڑے زمانے کے بعد بڑے ٹائم کے بعد اس پیچ سے لیف آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ابھی آپ لوگ دیکھ رہے دیش کے حالات سے تو بجا آپ لوگ واقف ہیں اور ان کی جنپت کا انڈا یہ لوگ کوئی کمی پیشی نہیں کر رہے دیش بازیوں کے لیے ابھی یو پی ایلیکشن بالکل سر پہ ہے گوہ ایلیکشن بالکل سر پہ ہے پنجاب ایلیکشن بالکل سر پہ ہے نئے نئے حد کنڈے استعمال ہو رہے ہیں اور یہ سب چیزوں سے ہٹ کے ان کو اسلام اور مسلمان دیکھ رہے ہیں اسلام اور مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کو خیر ان کی پرانی عادت ہے کیونکہ ان کے پاس تو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آتنگ دہشتگردی ماب لینچنگ بلتکار لوٹ مار مہنگائی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے خیر پڑھنے تو ان کی جنپت کا انڈا ان کی پرانی کی رہی ہے اس سے ہمارے کو فرق نہیں پڑتا لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں مہیں کہ اب آپ لوگوں کے پاس ایک سنیری موقع ہے مہیں یہ نہیں بولتا فلانے کو دو فلانے کو مت دو لیکن یہ فیصلہ آپ لوگ کر سکتے کہ آپ لوگوں کے لیے بہتری کیا ہے آپ کے لیے بہتر کون ہے آپ کو کون کام آنے والے ہیں آپ کس کے اوپر حروضہ کرتے یہ آپ کو چننا ہے میرے کو کچھ بول کے یا بتا کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے سمجھے نا تو اس لیے کبھی رہ دور آئے گا آپ کا بھائی فلانے کو دو بھائی فلانے کو نک کو دو بھائی یہ اس سے ہمارے کوئی سروکار نہیں ہے بھائی سمجھے نا تو بہرل کیف ذرا ایک زمانے کے بعد آیا یہ پیس سے ذرا ایک ایک شیر مار لو تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں ان کی نیچ حرکت ان کی گریوی حرکت یہ خبیص کے بچے جب سے خابیص ہوئے ہیں ہمارے اوپر سوائے ظلم عتی آچار زیادتی لوٹ مار اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیے لیکن اس سے ہم کو فرق پڑھنے کا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان پختہ ہے اور ہم مضبوط ہیں ہم کسی کے نہ بھائک بھائکاؤں میں بھائکاؤں میں آئیں گے نہ ہم انشاءاللہ آپ کے کوئی غلط کام کریں گے یہ تو صاف ہے یہ تو حقیقت ہے سوو بھائیس وقت اپنے آپ کو سچے ثابت رہے ہیں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں اس میں کتے سچے ثابت رہے ہیں کتنے ایماندار ہیں کون کیا کام کریں ابھی تک آپ لوگوں بتا ہے اس لئے آپ سیکولر شپ میں مجھ جائیے کانڈرائک ہم نے یہ ساٹھ سال سے ان کو دے رکھا ہے ساٹھ سال سے یہ لوگ ہم کو بے خوب بناتے ہوئے اور ہماری اہمیت ہم مسلمانوں کی کیا اہمیت اور کیا وجود ہے ہمارا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس لئے میرے کو آپ لوگوں کو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسے ہی ابو فضل بدرام ہے کیونکہ ہم اہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدرام یہ ختل بھی کرتے ہیں یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں یہ ماب لنچنگ بھی کرتے ہیں یہ بلتکاری بھی کرتے ہیں یہ بیروزگاری بھی دیتے ہیں یہ ختل عام بھی مچاتے ہیں پھر بھی چرچے نہیں ہوتے ہیں بہرحال آپ لوگ شیر مارو دبائے گئے تاکہ میں یہ الیکشن کے ٹائم پہ آپ لوگوں سے جڑا رہا ہوں آپ لوگوں کو ان کے بردے فاش کرتے رہا ہوں آپ لوگوں کو سچائی بتاتے رہا ہوں آپ لوگوں کو سچائی سے اخبر کرتا رہا ہوں یہ رہی بات تو بہرحال اب میں یہ چیز تو صاف کر دوں میں کل ڈکلر جو ہوا یہ الیکشن کمیشن بھی ان کا آئے ہوئے الیکشن کمیشن بھی آپ بتائیے آپ سارے دیش میں لوگڈون کے چرچے سر رہے ہیں اتنی تیزی سے یہ فائل رہا اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا جہاں پہ ان کو ضرورت ہے ایک ہو گیا پنجاب ایک ہو گیا گوہ ایک ہو گیا اتر پردیش یہاں پہ ان کو ڈر نہیں ہے یہ لوگ رات میں دس بجے سے بھن کر رہے ہیں رات کا گھر بھی ناقص کر رہے ہیں لیکن جس سے پہلے دن میں ایک کے موک کو ایک لکھے ایک کے ساسوں ایک لکھے ہر وہ چیزوں سے ہم کو بے خوف بنایا جا رہا اب ہم کیا ہے ہم سچا ہی بولتے اس لئے بہت بدنام ہے ہم حقیقت کا آئینہ دکھاتے اس لئے بدنام ہے لیکن اس بدنامگی سے آپ کے اس بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سچا ہی مرے دم تک ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ ان کے پردے فاش مرے دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم کس کے باپ سے ڈھرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ایمان پختہ ہے ہم پہلے سے بھی کہتے ہوئے آتے ہیں موت سے پہلے موت نہیں موت کے بعد موت نہیں موت تو برحق ہے موت تو آنی ہے موت تو تہے ہے موت تو اٹل ہے موت سے کون بچے جو ہم بچیں گے بلکل نہیں تو اسی لئے آپ لوگ برائے مہربانی اپنے اس بھائی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ میں آپ لوگوں کو کھرا نہیں تو نہیں کم سے کم اس چیز سے تو میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں اور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ ایک ایسیہ وقت آ چکا ہے یہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اگرچہ آپ آپ اندیکھی کریں تو آپ کی نسلیں نسل ختم ہو جائے گی یہ بات یاد رکھنا آج ہماری مار ہوتی ہے تو ماں کے آسو پوچھنے والے نہیں ہیں ماں کی گودھ جڑتی ہے گودھ بھرنے والے نہیں ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں لوگ لنگے ختم ہو رہے ہیں لوگوں کے لئے رہنے کے لئے گھر نہیں ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہے ان کو فکر کئی ہے وہ اوٹ کی فکر ہے بلکل چار سال آٹھ میں نے مسلمان یاد نہیں آتے ان کو مسلمان دیکھتے نہیں ہیں اب ہر چیز کا حساب ہوتا ہے مسلمان اوٹ کدھر جا رہا مسلمان کتنے ہیں مسلمان کا کتنا پرسنٹیج ہے مسلمان کے اوٹوں سے کیا فیدہ ہوگا لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا کرے یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کتنا انصاف ہوتا مسلمانوں کتنے وظیفے دی جاتے یہ چیزوں کی ان کو پروانی ہے اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں وقت میں برابر یاد کرتے ہیں ان کی جنپت کا انڈا ان کی بہرحال یہ لنگے یہ بھکے یہ اٹھے رہے ہیں اور ایک آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں لیکن آپ لوگ کے سامنے ابھی خلاصہ پورا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو پتا ایک ننگا ہے ایک گنجا ہے پچھوالا نیچے پچھوالا اپر کرتا سر نیچے کرتا لوگوں کو بے خوب بناتے بڑتا انہیں رنگے ہاتھ پکڑے گیا یہ تقریبا سات سال سے کرتا کتے ہونے ہر بچے کی جو ایج رہتی باویس سے چھپیس سال کے بچے کے ساتھ ایک مہنے کے کاؤنٹرائک کے لیے ایک لاکھ روپے دیتا کتے وہ ایک مہنے میں صرف ایک ہفتہ وہ بچے کو یوس کرتا کتے اور ایک ہفتہ انہیں نظر نہیں آتا کون سے بھی اس میں بیمار ہے یہ ہے وہ ہے بل کے بتایا جاتا جبکہ حقیقت کچھ آ رہے تو اس بھرویے کا کارنامہ آپ لوگوں کو وید پروف کے ذات بتاؤں گا جو ابھی ابھی میرے پاس آیا ہے کون سمجھ گئوں گے آپ آدھے ننگے آدھے گنجے کی بات کر رہوں گے جو پچھوار اوپر سر نیچے گھڑتا سمجھے نا جو ایک مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک تلچی نظر سے دیکھتا ایک گندی ذہنیت رکھتا مسلمانوں کے تعلق سے اور گمراہ کرتا اور بے خوب بناتا تو بہرحال آپ لوگوں کو اس کا بھی پردہ پاس کروں گا اور ابھی جو راوت کا جو بتایا میں نے حالانکہ ابو فصل دھماکے پہ وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی میں نے سمجھے اب منڈے کے دن انشاءاللہ یعنی کل صبح میں اس کے اوپر ساری وہ کاروک کی جائے گی دیکھیں گے اس کے اوپر جو غستاخی جو کری تھی ہمارے بی بی آئی اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا محمد اور اس کے اوپر اور بعد میں وہ ویڈیو نکال لی اس نے تو غستاخ کے لیے اب معافی نام کا وقت نہیں رہا بھئی کیونکہ اب سر سے پانی اوپر آ چکا ہے ان کی حدیں ختم ہو چکیے ان کی لیمیٹیں ختم ہو چکیے اب ان کو کفر کردار تک پہنچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا اس کے انجام تک ان کو پہنچانا بہت ضروری ہوگا ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھنے کی بھول کریں یہ لوگ تو ہم کیا ہوتے یہ ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ تو بہرالکیف بہرالحال تو آپ لوگوں کے سامنے آنے کی وجہ یہی تھی اب میں انشاءاللہ کنٹینیو آتے رہوں گا لیکن آپ لوگوں کا آشیرواد اور آپ لوگوں کا پیار رہا تو نہیں تو میرے پاس فضول کا وقت دیں گے جو اپنی انرجی ویسٹ کروں اس لیے اپنے دوست احباب کو اپنے فیملیوں میں جتہ ہو سکیے اس پیچ کو حالانکہ پیچ تو بنا کے کافی ٹائم آئے تو جتہ ہو سکتا فالو کرو جتہ ہو سکتا لائک کرو اور چار دوست احباب تک بھیج لو اب وہ غب بلکہ اس پہ دینے کے لئے آنے والے ہیں گھپا گھپ دیں گے پیاز بھی کاٹی جائے گی بیساند انڈے بھی چھوڑے جائیں گے جو بھی غستاخ اسلام کو بخشا نہیں جائے گا جو بھی غستاخ کرے گا چاہے اسلام کے تعلق سے ہو چاہے یا ہم مسلمانوں کے تعلق سے ہو بردائش نہیں کیا جائے گا اب بنا تو بردائش کا وقت رہا نہ سہنے کی طاقت رہی اس لیے اب غب بلکہ جو ہے تو دینا پڑے گا ان کو کیونکہ اب ہمارے پاس بھائی سہنے کی طاقت نہیں ہے بردائش کرنے کا ایک مادہ ختم ہو چکا ہے اس لیے ان کو ننگے کرنا ان کے پردے فاش کرنا ان کے گھنونے حرکتیں گھنونے سازشیں بینخواب کرنے کے لئے آپ کا بھائی کنٹینو آپ لوگ کے ساتھ رہے گا اگرچہ آپ لوگ کی محبت شامل رہی تو آپ لوگوں کا پیار رہا تھا یا اللہ منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد پر خرار رکھے نمازوں کی پابندی کریے ماباپ کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور تھوڑا بہت ڈسٹینز بھی رکھیے صاحب کیونکہ یہ پھر خاتلانہ ہوا آئی کرتے پھر یہ آپ وہ ہوا خطرناک چل رہی کس کو کب کیا کر دے گی کس کو کب لے کے جائے گی پتہ نہیں بہرحال یہ لوگ تو اپنی دکانیں کھلے رکھے سمجھے نا جو جائے گا یا واپس آرے کے لیے جو حضور آپ لوگوں کو خود سونچنا پڑھائے گا تو بہرحال آپ لوگوں کو پتہ ہے کوئی بھی بولو چل جاتا ابو فوزل بولے تو گھپ بول کے لگ جاتا بڑا درد ہوتا ہے ابو فوزل بولنے سے کیونکہ ابو فوزل سچ بولتے ہیں حق بولتے ہیں جو ان کو بڑے چھپتے ہیں لیکن ویسے چھپرے سے ہم کو فرقنے پڑتا برابر ہم بولیں گے جو سچ سے آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ یا اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ